السلام نیکو میں ہوں ردہ سلطان اور آج ہم آپ کے سامنے ایک پاکستان کے بہت ہی مشہور اور مقبول ڈرامی کے بارے میں بات کرنے کے لئے آئے ہیں بل بلے جو بہت ہی پاکستان کے بہترین کومیڈی ڈرامز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے سو آج ہم دیکھیں گے اور بات کریں گے اس کے بارے میں یہ وہ ڈراما ہے جس میں پاکستان کے بہترین اداکاروں نے کام کیا ہے اور اس کے بہت ملینز میں فالوورز ہیں بہت سارے لوگ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں اور ان کے کردار پاکستان کے ہر گھر میں پہس آنے جاتے ہیں اور ہر گھر میں مشہور ہیں سو میں بات کر رہی ہوں ہینا دل پذیر کی محمود صاحب کی خوبصورت آئیشہ عمر اور نبیل کی ان کو کون نہیں جانتا ہوگا سو انہوں نے ایک ڈراما اپنے اس ڈرامے کے کلپ کے اندر ایک مقصود برادری کو کرتیسائز کیا ہے اور پردے کو کرتیسائز کیا ہے سو ہم آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں اسی سے ریلیٹڈ انہی کے ڈرامے کی ایک ویڈیو کلپ ہے وہ ہم دیکھیں گے سکرین کے اوپر بٹ اس سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے باتن پر کلیک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور شیئر کیجئے سو آپ نے ابھی کچھ شورٹس دیکھیں اپنی سکرین پر جس میں ایک خاتون جو کہ بلکے میں ہوتی ہیں اور وہ نبیل اور بلبلے والے گھر میں جاتی ہیں یعنی ہینا دل پذیر جو ہے مومو وہ دروازہ کھولتی ہیں دروازہ کھولتے ساتھ ہی وہ ایک دام دروازہ اسے پوچھنے کے بعد فوراں سے بند کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں؟ بیکیز وہ خاتون جو ہوتی ہیں وہ بلکے میں ہوتی ہیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر جو مومو ہیں یعنی ہینا دل پذیر ہیں وہ در جاتی ہیں سہم جاتی ہیں اور وہ دروازہ بند کر دیتی ہیں آخر اس ڈراما اس کلپ کے اندر اس بلکے کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا آپ کو انسیکیورٹی ہوتی ہے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ ان کے گھر مہمان نہیں بلکہ ان کو لوٹنے کے لئے آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ فوراں بند کر دینا خوف کے باعث دہشت کے باعث انسیکیورٹی کے باعث انہیں محسوس ہوا کہ شاید یہ ان کو کوئی نوکسان پہنچا دے گی بیکیز وہ پرکے میں موجود ہوتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو ہنہ دلپزیر یعنی کی جو موہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پولیس کو کال کر رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے لوٹنے کے لئے آئی ہیں کیوں اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں لوٹنے کے لئے آئی ہیں یا وہ روبری کے لئے آئی ہیں یا وہ ان کو کسی آتنا کا نقصان پہنچا سکتی ہیں برکے کو دہشت کی علامت کیوں کرا دیا جا رہا ہے اس ایک پرٹیکولر ویڈیو میں برکے کو انسیکیورٹی کیوں بتایا جا رہا ہے جبکہ ہم لوگ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں مذہبی طور پر اور ہماری جو نورمز ہیں اس میں برکے اور پردے کی کیا اہمیت ہے تو پھر اس سب کے باوجود ہم برکے کو انسیکیورٹی کیوں محسوس کرنا شروع ہو گئے ہم برکے دیکھ کے کیوں سمجھتے ہیں کہ شاید جو اگلا انسان ہے وہ یقیناً کسی دہشتگردی میں انوالو ہوگا یا وہ کسی کسی اور قسم کی کسی چیز میں ملوث ہوگا وہ آپ کو لوٹ لے گا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آپ اسے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیں گے آپ اس کو اندر نہیں آنے دیں گے خلپ کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ وہ خاتون جو برکے میں ملبوس تھی وہ واپس جانے لگتی ہیں کیونکہ ان کے موپے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو جو محمود صاحب جو کہ ہمارے بہت لیجنری آرٹسٹ ہیں بہت بہترین ادھاکار ہیں جب وہ آ رہے ہوتے ہیں اس ڈرامے کی سکرپٹ کے ایکارڈنگی تو وہ اس خاتون سے ٹکراتے ہیں جو برکے میں ملبوس خاتون ہیں ان سے ٹکراتے ہیں ایسا کیوں آپ عورت کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ پردے کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ برکے میں ہوگی تو کوئی بھی مرد کوئی بھی انسان اس کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو چھیڑ کر چلے جانا اس کو تارنا اس کو تنگ کرنا اس کو بتہمیزی کرنا اس کے ساتھ کیوں صرف اس لیے کہ وہ برکے میں ہے یا اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے آخر اس نے کیا چھپایا ہوا ہے تو یہ سکرپٹ کے ایکارڈگلی جو یہ دو تین چیزیں نکالی گئی ہیں اس میں ایک مقصود برادری کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں کیوں برکے کو دہشت کے علامت کرا دیا ہے اور پھر اس کے بعد مردوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک کوئی عورت کوئی خاتون برکے میں ملبوس ہیں تو آپ ان کو ایسے بھی ٹکرا سکتے ہیں ایسے بھی چھیڑ سکتے ہیں یہ چیز عورت کی بے حرمتی ہے پردے کی بے حرمتی ہے اور جب فرانس اور جرمنی میں ہجاب اور برکے پر پابندی آئے دوئی تھی تو ہمارے بہت سے علمائے کرام ہمارے بہت سارے لوگوں نے پروٹیس کیے تھے ریلیز نکالی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے پھر ہمارے اپنے ڈراماز ہمارے سوشل میڈیا ہماری ویڈیوز پر یہ چیز کیوں نہیں نوٹس کی جا رہی ہے ابھی تک کہ برکے کو مزاق بنا کے رکھتی ہے برکے کو مزاق بنا دیا ہے پردے کو مزاق بنا دیا ہے ایک مقصوص برادری کو مزاق بنا دیا ہے ان کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے دہشت سے ان کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے چوری چکاری سے ان کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کسی قسم کے نقصان پہنچانے والے اوامل سے اور اناسے سے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہے تھے اور اسی چیز پر ہم نے بات کی کہ یہ مقصوص پوائنٹ جو ہم سکرپ کے اکارڈنگلی ان لوگوں نے ادھاکاری کی ان لوگوں نے پرفارمنس دی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کو غلط ریپریزنٹ کرتی ہیں لوگوں کی ذہنوں پہ غلط اوامل ڈالتی ہیں غلط اناسے بورتب ہوتے ہیں اس ڈرامے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی برکے میں ملبوس خاتون آپ کے گھر آتی ہے تو آپ نے اس کو گھر میں نہیں آنے دینا آپ نے دروازہ بند کر لینا ہے آپ نے پولیس کو کال کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو اسے محفوظ کر سکے اور اگر کوئی خاتون آپ کو برکے میں باہر نظر آتی ہے تو آپ نے آپ کے مردوں نے آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کو وہ سکھا جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے چھیڑنا ہے آپ نے کیسے اس کو ٹکر مارنی ہے آپ نے کیسے اس کو تارنا ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے ہمارا مذہب ہماری سوسائٹی ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے ہماری نومس بہت خوبصورت ہیں ہمارے کلچرز بہت خوبصورت ہیں خدارہ ایسے سکریپس جس کے ذریعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں برکے کو ایک علامت ایک برادری کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ایسا مت کیجئے یہ نقصان دے ہے ہودارہ عورت کو پشتونوں کو اور برکے کو عزت دیجئے اسی میں ہماری بکاؤ سلام دی ہے پاکستان بہند آباد